اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والموصلین وعلى آل وطلیورین وطلیورین آیات شابانیہ کی آپ تمام انصرات کو مبارک بات ارز کرتا ہوں مشکلات کے دور میں سکتے ہیں کے دور میں کچھ باتیں ہیں جو ارز کرنی کلپ انشاءاللہ چھوٹی ہی رہے گی یہ پریشانیاں جو آ رہی پروردگار ارشاد تنماتا ہے انہا لوسرے یسرہ ہر پریشانی کے بعد انشاءاللہ آسانی ہے پریشانی کے ساتھ بھی آسانی کلپ بنانے کی ضرورت اس لیے ہوئی کہ آج کل اس وعبہ کے دور میں روزانہ کچھ نہ کچھ نیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں عقائد کی سستی کہلیں عقائد کی کمزوری کہلیں کبھی ہم قرآن میں بال تلاش کر رہے ہیں کبھی ہم الٹا چاند دے رہے ہیں کبھی لوگ پتھر کے بنے جا رہے ہیں یہ ہمارے عقائد کی کمزوری ہے کہ لوگ اس کو سرپلیٹ کرنے لگتے ہیں لوگ اسے ایک دوسرے کو فارورڈ کرنے لگتے ہیں ہمارے لیے معصومین نے زخیرے دی ہیں دعاؤں کے زخیرے علوم کے زخیرے تعلیمات دی ہیں اگر ان تعلیمات کے استعمال ہم کریں تو ہمیں ان خرافات سے دوری افتیار کرنے میں بڑی آسانی ہوگی رہبر معظم نے صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر سات کا تذکرہ کیا ہے برابر آپ حضرات اس کی تلاوت فرما رہے ہیں آیت الاسستانی نے کہا ہے دعاؤں کے ذریعے سے تمثب کرو اس لئے کہ جب بلائیں نازل ہوتی ہیں دعاؤں سے بہتر ذریعہ اور وسیلہ کچھ نہیں آج میں آپ حضراتی خدمت میں جو آیا ہوں آیت اللہ وحید خراسانی کی کچھ تعلیمات ہیں اس وبا کے سلسلے میں جسے آپ حضرات کو بیان کرنا آیت اللہ وحید خراسانی کے ایک شاکرد منتاز ہیں عجد الاسلام حسین اسلانی انہوں نے بیان کیا کہ آیت اللہ نے اور آغا نے کچھ چیزیں کچھ ہدایات وبا سے مطالق دی ہیں جس میں ہم سب گرفتار ہیں اور بہت ضروری وہ پائنٹ سو نکات ہیں جس پہ ہم عمل کر کے انشاءاللہ وباوں سے بھی دور رہیں گے اور انشاءاللہ متمہین رہیں گے وہ پریشانیاں دور ہو جائیں گے جلدی جلدی ان کی ہدایات کو بیان کرنا ہے سب سے پہلے وہ فرماتے ہیں کہ یہ امتحان الہی کا دور ہے امتحانات کا زمانہ ہے اور اللہ پرانے کریم میں کہتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں امید و بشارت ہوگی تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم صبر کرنے والوں میں رہیں دوسری چیز وہ بیان فرماتے ہیں کہ کوشش یہ کریں کہ ڈاکٹرز جیسا کہتے ہیں عطبہ جیسا کہتے ہیں اور حکومت جیسا کہتی ہے ان کی مانے ان پر عمل کریں ہاتھوں کو دلتے رہیں اجتماعات سے پرحیس کریں اس کے بعد انہوں نے کچھ ہدایات جو بیان کی کہ دعاوں کے ساتھ دعاوں کا استعمال بھی کریں دعاوں کے قریب جائیں سب سے پہلے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں کرونا نام سن کے ہول ہو رہی ہیں ڈر ہوتا ہے ان کے لئے آیت اللہ وید خراسانی ارشاد فرماتے ہیں کہ روزانہ ایسے لوگ اپنے دل پر سات مرتبہ ہاتھ رکھ کر سورہ حمد کی تلاوت کریں جنہیں بہت ہول ہوتا ہے بہت ڈر ہوتا ہے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سات مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کریں دعا میں دوسری ہدایت ان کی ہے کہ آپ حضرات روزانہ سات مرتبہ صبح سات مرتبہ شب میں آیت القرصی کے تلاوت فرمائیں تیسری ہدایت کہ دن میں سو مرتبہ اور روایت امام صادق علیہ السلام ہے کہ جو اس کا ورد کرے گا پروردگار ستر بلاؤں کو دور کرے گا جس میں چھوٹی بلاغ غم ہے وہ پریشانی چوتی ہدایت استغفار نماز صبح کے بعد سو مرتبہ استغفراللہ ربی و اتوبو الی نماز آسل کے بعد ستر مرتبہ استغفراللہ ربی و اتوبو الی اور سونے سے پہلے سو مرتبہ استغفراللہ ربی و اتوبو الی یعنی دن میں دو سو ستر مرتبہ اس ترکیب کے ساتھ پانچمیں ہدایت آپ کی ہے کہ روزانہ چہردہ معصومین کو سلام عرض کریں اس لئے کہ جب ہم انہیں سلام کریں گے تو وہ بھی ہماری سلامتی چاہیں گے ذکر مسیبت کریں معصومین کا اور دعائے توصل کا بیرد کریں چھٹی ہدایت قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اس میں بھی اگر نہیں ہو سکتا ہے تو سورة توحید تو سب کو یاد لیں سورة توحید یعنی اخلاص یعنی قلو اللہ اسے پڑھ کر اس کا ثواب امام کی مادرِ گرامی نرجس خاتون کو حدیعہ کر دیں اور ایسے ہی روایت ذارتِ آشورہ کے بارے میں بھی وارد ہوئی ساتھویں ہدایت گھر میں رہنا تو بہتر ہے لیکن بہت سے ایسے افراد ہوتی ہیں جن کو ضرورت پڑھتی ہے روزانہ کسی نہ کسی کام سے مجبوری کے تحت گھر سے نکلنا پڑتا ہے اگر مجبوری میں نکلنا ہو تو انہوں نے امامِ صادق کے روایت بیان کی ہے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں گھر سے نکلنے سے پہلے چھ مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں اور چاروں جہت میں اسے دم کر دیں انشاءاللہ آپ باہر رہیں گے تو ان بلاؤں سے محفوظ رہیں گے آٹھویں ہدایت آپ کی ہے روایت ہے امامِ صادق اور امامِ صادق سے روایت ہے کہ سورہ ناس اور سورہ فلق تین مرتبہ صبح تین مرتبہ شب میں پڑھیں رات میں جو پڑھیں گے تو صبح تک بلاؤں سے محفوظ رہیں گے صبح میں پڑھیں گے تو گروہ تک بلاؤں سے محفوظ رہیں گے اور آخر میں یہ ہدایت دیتے ہیں کہ بلاؤں کے جلدی ختم ہونے کے لیے پروردگار معصومین کے ساتھ میں بلاؤں کو جلد جلد ختم کریں اس کے ساتھ ضروری ہے مزباہ الشریعہ سے انہوں نے روایت کو نقل فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق الممین کی تلاوت برابر کرتے رہیں پروردگار کی باردہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم پروردگار کے قریب جائیں اور بلاؤں سے محفوظ رہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ